کسی نے سوال کیا کہ اولاد کی بدعوہ ماباب کو لگتی ہے یا نہیں دیکھئے کہ مظلوم کی بدعوہ سے بچنے کا حکم ہے اگر اولاد پر بالدین ظلم کریں گے تو بدعوہ لگ سکتا ہے مظلوم کی بدعوہ سے بچنے کا حکم ہے حدیث عام ہے اس میں یہ نہیں کہ بڑے کے خلاف نہیں لگیں گی بزرگ کے خلاف نہیں لگیں گی نیک کی خلاف نہیں لگیں گی ماں کی بدعوہ ایک نیک ولی صفت بیٹے کو لگی یہ حدیث میں موجود جریج کو بدعوہ لگی اپنی ماں کی تھی لہذا مظلوم اگر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی بدعوہ لگتی انسان کو چاہے وہ دے یا نہ دے یہ شکل میں ہو سکتا ہے لیکن آم اعتبار سے میں کہوں گا بدعوہ ماں باپ کو کیسے بچے دے سکتے ہیں ہاں ماں باپ کے ظلم کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں لیکن میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو بدعوہ بچوں نہیں دینا چاہیے چاہے بچوں کو لگے کی والدہ انسان ظلم کر رہے ہو لیکن بدعوہ تو کبھی نہیں دینا چاہیے ان کا بڑا عظیم مقام ہے کسی نے ایک سوال کیا ماں باپ کی بدعوہ اولاد کو لگتی ہے نہیں بلکل لگتی ہے جریج جیسے ایک اللہ کے ولی تھے نیک انسان تھے ان کی والدہ نے ان کو بدعوہ دی اور وہ بدعوہ لگی پورا لمبا اور طویل واقعہ آئے بہرحال تو بلکل ماں باپ کی بدعوہ بلکل بچوں کو لگ سکتی ہے بلکہ اگر ماں باپ کی بدعوہ دے تو بچوں کو بنا وجہ بھی لگ سکتی ہے اگر بچے غلط نہ بھی ہو جریج ایک نیک انسان تھے اور نماز پڑھ رہتی جب ان کی والدہ نے آواز دی نہیں گئے انہیں نے بدعوہ دی کہ تو بری عورتوں کا مو دیکھے اور وہ ہو گئی بدعوہ پوری ایک عورت میں اجام لگا دی اس کو بچہ پیدا ہوا زنا سے کہا جریج کا بچہ ہے اس کے بعد اللہ نے ایک معجزہ کیا اور وہ بچہ جو زنا سے ہوا تھا اس نے مو کلا اس نے بات کی چھوٹا سا تھا ہوا لیکن اللہ نے اس کو معجزہ بنایا اور اس نے کہا میرا والد جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے تو ماں باپ نے تو بلکل بھی بدعوہ نہیں دینا چاہیے بجا یا بے وجا لگ جائیں گی بھائی لگ اور بچوں نے ہی ماں باپ کی بدعوہ سے بچنا چاہیے مطلب ان کو اس حالات پہ نہ دالے کہ بدعوہ دے لیکن ماں باپ نے بھی احتیاط کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بدعوہ نہیں دینا چاہیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشی ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم ست دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ